موسیقی 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 چنانچہ حسن کے بارے میں بڑے کونشیات بھی ہے ہر چیز کے بارے میں ہر چیز میں حسن کے بارے میں بہت کونشیات ہیں ان کے دوست بڑے مسکر آ رہے ہیں اس بات پر سارے اراز جو جانتے ہیں سیاست کے حوالے سے ان کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں جی ان کا مستقبل اور ان کا حال جو ہے کتنا تگڑ ہے ان کا مستقبل خاصہ محفوظ ہے پرسن جدو جہد بہت ہے ان کی جدو جہد بہت ہے سیاست میں مستقل مزاج ہے کنسسٹنس کے ساتھ سیاست کریں گے یہ نہ ہو کہ سیاست میں اگر صحیح نہ چل رہا ہوتا چھوڑ دیں گے کچھ ایسا تو نہیں ہے دھوڑنے والے تو نہیں ہیں مستقل مزاج ہے مستقل مزاج ہے بھاگنے والے نہیں ہیں مشکلات کا ڈٹ کے پکابلہ کرنے والے کیا بات ہے لیکن جی مطیور ایمان صاحب نے بہت مدھم آواز میں لیکن بہت بڑی بڑی باتیں بتائیں آپ کے بارے میں کہ آپ مستقل مزاج ہے سیاست میں بھاگنے والے نہیں مشکلات آئیں گی یہ آپ کی لکیریں کہہ رہی ہیں تو آپ منٹلی تیار ہیں مشکلات کے لیے دیکھیں جی یہ ایک خدا ہے بزرگو برتر ہے اور اس نے جو لہو کلم میں جو لکھتی ہے اور جس میں سے گزرنا اور وہ ایک شیر ہے نا مشکل ہے مجھ پر اتنی پڑی کے آسا ہو گئی اور مامو جی کی بات بھی میں ٹوٹلی اگری کروں گا کہ جو ٹائم فریم انہوں نے میری زندگی میں کہا تھا میں ویسے تو نارملی ہاتھ کی لکیروں میں بلیو نہیں کرتا مگر یہی بات ایک دفعہ مزاق ہم کارے سے دو سارے گئے ویسے پی سی تو وہاں پہ ایک پامرس تھا اس نے بھی یہی جب باتیں کی تھی تو میں بڑا چونگ گیا تھا اور اس نے ایک ٹائم فریم کہا تھا مگر میرا اس پہ کوئی کبھی امکان تو نہیں مگر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں تقریبا ساری باتیں مگر آپ نے ایک قباہت بتا دوں گا کہ ڈسپلن میں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ لیتو لال ہو جاتا ہے مگر جہاں تک لائلٹی اور کمیٹمنٹ اور یہ میں اپنی کوئی سیلف اپریزن نہیں کہا رہا میں دوستی میں اور کسی بھی حقوق و لبات کے معاملے میں میرا ایک جو ذہن کا ایک رویہ وہ بڑا سخت ہے ان کا دنیا میں بھی حساب دینا ہے اور کوئی بھی معاملہ جس میں حقوق و لبات اس نے میری حد تو الوسیل کوشش ہوتے کہ میرے سے کوئی بھی قباہت کیا گستاخی نہ ہوتی مہتیو ریمان صاحب نے کہا جی 35 سال کی عمر میں آپ کے سیاسی کیریئر میں کوئی تبدیلی آنی ہے لیکن شادی اس سے پہلے ہونی ہے تو شادی کب کہہ رہے ہیں شادی بھی جی بلکہ یہ تو بتائیں بلکہ ان کا دوسرا دیسرا پروگرام تھا جب مسئلہ لہور کا شروع ہوا تھا جو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا تو یہ آپ کی شادی بھی مسئلہ لہور میں سے ایک مسئلہ ہے شادی بھی کوئی اچھا رشتہ کو ڈھونڈیں اچھا یعنی کہ یہ بھی مسئلہ لہور میں سے ایک مسئلہ ہے میری بہن جدھر کہیں گے ادھر میں آمین سبح آمین بول دوں گا کیا تو یہ مسئلہ بھی اب ان کے ساتھ اچھا سوئیر زیابت صاحب ایک مردہ ان کے ساتھ ایک ٹرانسمیشن میں گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے مامو بہت اچھا مجھے ایک ویسی گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ یار سعودیہ میں جو بچے ہوتے نا لڑکے لڑکیاں ہوتے تو کوشش کریں کہ وہاں سے شادی کریں اور ان دنوں میں 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 سوچ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بڑے صحیح کہتے ہیں بلال انہ نے کہا کہ جہاں آپ کہیں گے وہاں میں یس بول دوں گا اب مجھے کتنے کا لیٹرز آگئے تو اس کا کیا کروں گے اگر لوگوں نے مجھے اپروچ کیا تو لڑکیوں کے خطوص آنے لگ جائے مسئلہ لاہور کا میں مجھے عمر کے لئے ہاتھ آنے لگ جائے یہ پروگرام ہی مسئلہ لاہور کا ہے ابھی اتنی بھی ڈیمانڈ نہیں اور یہ اللہ نے لکھا ہے اور جہاں میں میرے ماں باپ کہیں گے انشاءاللہ وہی پہ اور میری یہ خواہش ہے کہ میں شادی جو اپنے ماں باپ کی خواہش کے مطابق ہوں تو ولید جتنی باتیں سنی ہیں آپ نے اپنے دوست کے بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ وہ باتیں کتنے حد تک صحیح جا رہی ہیں ستارے جو کہہ رہے ہیں لکیریں جو کہہ رہی ہیں کافی حد تک میرے خیال سے بلکہ 99.9% کافی accurate باتیں ہو رہی ہیں صحیح بالکل مطلب ساری باتیں تو ستارے اور اشارے آپ سمجھ رہے ہیں مامو جس طرح انہوں نے کہا ان کے باتیں بھی سنی اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا اندازہ بھی آج ہے ہم نے دیکھا بھی کہ بڑے اچھے سب اور بڑا وہ حقوقل عباد کے بارے میں اگر ہمارے سارے سیاستدان ایسے ہو جائیں وہی تو میں کہہ رہا ہو اگر یہ حقوقل عباد کو میرے خال سے لوگ تو کنسیلر رہی ہیں کہ وہ صرف ایک سیکٹر سیکٹر کی گیمیں ہوتی ہیں میں جو پروگرام کر رہا تھا یہ بات تو کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں ایک سیاستدان پروگرام اس طرح سے کروں کیونکہ ان میں قوالیٹیز وہ ہیں کمال کی قوالیٹیز ہیں اچھا میں ایک بات سوچ رہا تھا ویسے آپ سب دوستوں سے شیئر کروں گا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو بڑے بزرگ بھی ہیں اور جو نوجوان بھی ہیں ایک ٹرینڈ مسنگ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان کے لوگ فینز نہیں ہو رہے ان کی کسی بھی پیکٹیکل ورک کے ان کی پرسنیلٹی کے اپارٹ پرم عمران خان عمران خان بھی اس لئے کہ وہ کرکٹر رہ چکے ہیں اگر وہ کرکٹ میں نہ ہوتا ہے سیاستدان میں ہوتا ہے شاید ان کا بھی یہ نہ ہوتا اس کو لیکن اس کی کیا وجہ آپ بینگئے ینگ پولیٹیشن آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ینگسٹرز میں میں بات کروں پاکستان کی جو یوت ہے اس طرح وہ فینز نہیں ہیں کسی سیاستدان اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے ہو سکتے ہیں یوت سے مجھے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اور میں کئی باتیں جو کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ پاؤں کیونکہ ہماری جو عادی سے عبادی ہے وہ نوجوانوں پر جن کی پچھے سال سے کم عمر ہے ان پر بیس کہہ رہی ہے ان کو مل کے جب تک ہم اپنے آپ کی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کریں گے تب تک ہم اس ملک کے اندر کوئی انقلاب نہیں لے کر آتے جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہوں گے پھلکل ٹھیکا جی سیلف چیجمنٹ سب زیادہ ضروری ہے اور یہ بڑی اچھی بات کی عمر سے زیادہ بٹنا ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران بھی ہوں گے تو اگر اس کا مطلب جو ہم ان پر الزام تراشی کرتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو پہلے ہم یہ اصلاح کر لیں کہ ہم ٹھیک ہیں اپنی اصلاح پہلے کریں پھر دوسروں پر تنقید کریں گے ان کا لکی سٹون اور سٹار اگر آپ بتا دیں اور اس کے علاوہ اگر امیتھسٹ پہن لیں کالر دوسرا آپ نے پوچھا کالر لائٹ ان کو کبھی سوٹ نہیں کرتا لائٹ پہن کے ان کو کچھ آکورڈ فیلنگ ہوتی ہے اب ڈاک پہنتے ہیں ہمیشہ وہ ہی ان کو سوٹ کرتے ہیں لائٹ پہن بھی لیں کچھ سوٹ کرتے ہیں کچھ دنوں سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا وہ سال ہوگے ورنہ واقع میں ہیں اور یہ بلیک میرے والد صاحب مجھے کافی ڈانٹا کرتے تھے اکثر اپو ڈانٹیں مجھے اپو ڈانٹیں کالے رنگ پہ کافی ڈانٹ پڑتی تھی مگر یہ میرا فیورٹ ہے مگر یہ ابھی کچھ سال ڈیڑھ سال سے ہوئے کہ میں رنگین کلر پہننے کا پوری زندگی نہیں پہنے مگر آپ پہننے کا دل کریں دلیلی جی آلیا نظیر نے کہا کہ عمر سویل ضیا بٹ کے لئے لائٹ کلر جو ہیں وہ اچھے نہیں انہی تو لائٹ چلی جائے گی اور ان کے لئے جو ان کا لکی سٹون ہے وہ ہے ڈارک روبی 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 میرے خوابوں کی محبوبی لے دیں ایک چھوٹی سی بریک سیٹی فوری ٹو پہ آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کے ستارے